جی ناظرین اس ساکتا اوہ بگ فشز جی ناظرین اس ساکتا ہم موجود ہیں اوکیناوا کے بہت ہی خوبصورت سائل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائل کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر بہت ہی صاف پانی ہوتا ہے اور زمین تک چاہے آپ پچاس فٹ کی بلندی پر اوکیناوا کے سائل پر موجود ہوں اور یہاں سے ہم ایک بوٹ لے کے گہرائی کی طرف جا رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں مچھلیاں ایسا ہماری اوکیناوا کے ساتھ آپ چل رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سمندر اوکیناوا کا جرپان کا بہت ہی معروف علاقہ شہر جو اب سے کچھ عرصے تک قبل تک وہ امریکہ کے قبضے میں تھا اور ستر کی دہائی میں امریکہ نے اس کو آزاد کیا یہ دوسری جنگ میں امریکہ نے اس پر قبضہ کیا تھا اور جپان کو آزادی کے بعد بھی بیس پچھ سال تک امریکہ نے اس پر قبضہ رکھا اور انیس ستر میں اس کو آزادی ملی آپ دیکھیں یہ اوکیناوا ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے جپان کا اور اس میں آپ دیکھیں کیا سمندر میں سینکڑو کی تعداد میں مچھیاں جائے ہیں وہ آپ کی اس فشنگ بوٹ فشنگ بوٹ تو نہیں ہے یہ ٹورس بوٹ ہے اس کے ساتھ چل رہی ہیں اس بوٹ کی خواہد بات یہ ہے کہ انہوں نے کشتی کے بیچ میں بھی جو ہے وہ اسپیس اکھی ہے تاکہ وہ آپ دیپ سی پر دیکھ سکیں یا آپ دیکھیں یہ مچھلیاں کیسے یہاں سے گزر رہی ہیں سینکڑو کی تعداد پر میں بڑی چھوٹی رنگ برنگی مچھلیاں اس سائی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہوئے اس کشتی کے سفر کو جان پیدا کرتے ہوئے اسکڑا گز س my 角ون ہتاکہ واہ ہمار سے ہمارہ ہمارا موسیقی ورائی ورائی ہمڈا سوائے شاید وغو جب دور اور کافی دور ہم لوگ آرچھے فین سائل سے میرے خیال سے جو یہاں پر جو بھی ٹورسٹ ہوتے ہیں جو شپ میں بورٹ میں آتے ہیں یہ مچھلیوں کے کچھ چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو بھی بورٹ یہاں سے گزرتی ہے تو مچھلیوں کی بڑی تعداد ان بورٹ کے ساتھ چلتی رہتی ہے اور اپنا دانے کی تلاش میں اپنے کھانے کی تلاش میں اور یہ دیکھیں آپ سمندر کی گہرائی میں دیکھیں مچھلیاں یہاں سے گزرتی ہیں یہ چکہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں گاہ رہی آپ کے مصرے وہ اس میں ہاں ہوگیا یہاں بڑی چھتی ہے یہاں بڑی چھتی ہے یہاں بڑی چھتی ہے یہ کشتی کے درمیان سے آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سیکھ پرو کی دادا دے میں مشلے گذرتے ہیں انہوں نے دو کشتیوں کے درمیان میں ایک سپیس پیدا کی ہے سیچا لگایا ہوا ہے اور اس میں تاکہ جو ٹورسٹ ہیں وہ یہاں سے بھی آہ نظارک کر سکے یہ دیکھیں یہ مچنیوں آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی کہہ رہا ہی ہے تقریبا ہمیں سو فٹ کی اس حالت ہم لوگ بلندی پر ہیں اس کی کشتی میں اور آپ دیکھیں سو فٹ تک ہمیں یہاں سے سائے نیچے زمین نظر آ لیا ہے اس کشتی سے یہ ہی اس کی قوالیٹی ہے ہاں اگر آپ کے نوازی جو اپنی خوبصورتی ہے پوری دنیا میں اس کا سائل جو مشہور ہے تو وہ اپنی اس خوبصورتی کی وجہ سے صاف پانی کی وجہ سے شفاف پانی کی وجہ سے ہاں مشہور ہے آپ یہ دیکھیں یہ اگر بڑی تعداد پہ مچھلیاں جو ہیں میں اس کشتی کے ساتھ چل رہی ہیں یہ دیکھیں آگے آپ کنی آپ یہاں سے یہ اپنا جگہ چینج کریں گے اس لئے آپ کے ساتھ ساتھ اس طریقے نے بڑھا آئی دوسری جگہ یہاں سے جانے کے لئے اوکی ناوہ کا سائل اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور اوکی ناوہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے جپان کا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے سائلی شہر ہے اور دوسری جنگ عظیم میں اس میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا اور انیس سو باون میں انیس سو باون میں جب جپان آزاد ہوا انیس سو پچاس کی دیائی میں تو امریکہ نے سارے آزاد نہیں کر لیا تھا جپان نے لیکن اوکی ناوہ پر اپنا تمزہ پر قرار رکھا تھا تو ہم یہ انیس سو ستر میں جو ہے امریکہ نے امریکہ سے اس شہر کو آزادی ملی اور یہ شہر جپان کے حوالی کیا گیا اور اس کے بعد سے یہ جپان کا ایک اہم شہر کہلاتا ہے سنگیتی شہر ہے یہاں پہ دنیا بر سے سہیہ آتے ہیں خاص طرح پر سمر کے موقعے میں اور یہاں کی خوبصورتی سے یہاں کی انجوائے کرتے ہیں خوبصورتی کو چکرہ 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 ج Friday شہر جوہ رکھا آتے ہیں خوبصورتی کی آپ کو اپنی شہر چکرہ چکرہ پیدے ہیں سنگیتی شہر ہو 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سنمندل کانوروں کی ملت ہے جنگل ترپ گریبور دیاں دراب کانور کچھ دیاں سنمندل کانوروں کی ملت ہے یہ آپ کی سنکسش کا نظار آگے سکتے ہیں کیونکسگگگگو موسیقی 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 بہت سفاف پانے ہیں موسیقی 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 کراچی سے گوادر تک سائل ہی سائل ہیں لیکن ابھی تک حکومرانوں نے دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہوتل بنے ہیں یہ دیکھیں یہ سائل کے پر ہوتل بنے ہوئے یہ سائل کے پر ہوتل بنے ہوئے یہ پورا چاروں طرف سے یہ ہوتل اور اس کو یہاں پہ انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ہوا ہے ریزورٹ کے اندر تو چاروں طرف انہوں نے خوبصورت سائل ہوتلز اور سیاہوں کے لیے اس تفریح مقام میں تبدیل کر دیا ہے تو ایک بڑا زبردست روزگار بھی جنرلٹ ہوا ہے لوگوں کے لیے تو جو لوگ ایک میسج تو ظاہر بدے ہوگا اپنی حکومت پاککستان کے لیے بھی ہے کہ ہم ابھی بھی ہمارے پاس بھی بڑے خوبصورت سائل موجود ہیں بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں اور ان کو اگر کنورٹ کر لیا جائے ریزورٹس ایریا میں سیاہوں کے لیے ایک انویسمنٹ کی جائے وہاں پر ہوتلز بنایا جائیں سپورٹس کیا جائے فیسلیٹیز قائم کی جائیں اور انویسٹرز کو بلایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی سیاہ انٹرنیشنل سیاہ نہیں بھی ہیں تو لوکل سیاہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان آکے اس خوبصورت مقام سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو یہی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بڑی سکت آپورچنٹیز ہیں گورنمنٹ جو چاہیے کہ تھوڑا سا بھی توجہ دیں وہاں پر انویسمنٹ کریں وہاں سیاہوں کو لے کر آئیں وہاں کے سائلی مقامات جو کراچی سے لے کر گوادر تک پلجستان پسنی امارہ اور ہاکس پیس سینس پیلڈ سکت پھیلے ہوئے ہیں یہاں پر اپنے سیاہوں کو لے کر آئیں یہاں پر ریزورٹس کو تبدیل کر دیں پس آئے لوکو پھر دیکھیں آپ کیسے لوگ یہاں پر دنیا بر سے آتے ہیں اور دنیا بر سے نہیں بھی ہیں تو آپ دیکھیں پورے پاکستان سے سیاہ پر کراچی آئیں گے ہوتل کائم ہو ریزورٹس بنے سپورٹس فیسٹیولز ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے سیاہ یہاں پر آنے میں پخر محسوس کریں گے تو ہماری تو قبل پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ یہاں سے دیکھیں سیکھیں دبائی کے اندر انہوں نے کیسے اپنا سائل کو بنایا ہوا ہے جوپران نے کیسے بنایا ہوا ہے سنگاپور نے کیسے بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں سائل ہوتے ہیں وہاں پر کی حکومتیں جو ہیں وہ سرمایہ کاری کرواتی ہیں تو یہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر اتنا فکسرت سائل ہمیں بڑی سائل کی پٹی ملی ہوئی ہے جہاں فشنگ ہو سکتی ہے جہاں پر سپورٹس سی سپورٹس ہو سکتے ہیں فیسٹیولز ہو سکتے ہیں ریزورٹس کائم ہو سکتے ہیں تو بس وہاں پر ہمیں حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں سیاست تو بہت ہوئی سیاسی آدم استحقام بہت ہو گیا اب ہمارے پاکستان میں بھی لوگوں کو ایک ترقی ملنے چاہیے وہ سہولیات ملنے چاہیے جس سے تیسری دنیا کے بہت سارے بلکہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں بلکہ فرسٹ ورل کنٹریز کے بہت سارے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو کب تک ہمارے لوگ پانی بیجلی گیس چیسی اور یہاں سڑ کے خراب ان سے کب تک ہمارے لوگ اس تقلیب میں مختلف لوڈ شیڈنگ آپ یقین کریں کہ اس وقت پاکستان میں دنیا میں سبسی مہنگی جو بجلی ہے جو بھی ہم سے جو ہے نا جاپان سے جاپان میں کم ہوتے ہیں پاکستان میں مہنگے ہوتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت جو پانسو گس کا کسی کا گھر ہے ایک کنال کا یا گو کنال کا وہاں پیسسی ہزار سے لاکھ تک کا بل آنا لازمی سی بات ہے تو پھر جاپان میں بھی جو ابھی بیس پچیس ہزار تیس ہزار ین کب بل آ جائے تو وہ بھی زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے ورنہ چار پانچ ہزار ین میں مہینہ گزار لیتے ہیں لوگ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان بھی سیکھیں بڑے ذہین لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے دنیا میں ان کے کاروبار ہیں جو اکرمانی کرتے ہیں جو بیوروکریسی ہے وہ باہر سے پڑھ کر لکھتے آتی ہیں لیکن تکریف کی بات یہ ہے کہ سب کچھ سونے کے باوجود ناکام ہے اب اس ناکامی کی وجہ کیا ہے یہ ہمیں اس کا جائزہ لینا ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان بھی اس کو انڈسٹینڈ کریں آپ یہ دے پیشے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ خوبصورت بوٹ ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کس طرح درمیان میں بوٹ کے درمیان میں انہوں نے ایک سپیس بنائی بھی ہے تاکہ لوگ بوٹ کے اندر سے سمدر کی گھرائی کا نظارہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اب ہم واپس آنچک ہیں یہ واپس آنچک ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پھر اگلی دفعہ اور کسی چیز کی وزٹ کرائیں گے اور یہاں کے سیحاتی مقام کا نظارہ کرائیں گے جب رکے لیے اجازت دیں شکریہ شکریہ شکریہ